مائر بی آپ ٹھیک تو ہے؟ اتنے میں گاڑی کا دروازہ زریم نے ایک جھٹکے سے کھولا جسے پیچھے کھڑے سیکیورٹی گاڑ نے گڑھ بڑھ کی اطلاع دی تھی مائر بی بے ہوش ہو چکے تھے زریم نے تیزی سے سیکیورٹی گاڑ کی مدد سے مائر کو نکال کر دوسری گاڑی میں شفٹ کیا خبردار ڈاکٹر آپ نے ایک بھی قدم میرے بھائی کی طرف بڑھایا تو شاید میں نے ہی بہت بڑی گلتی کر دی آپ پر اور اندام انکل پر یقین کر کے لیکن نہیں بس اب میں اپنے بھائی کی صحت کے لیے کوئی رزق نہیں لے سکتا آپ کی مسیحائی کا بہت شکریہ میں آج رات کی فلیٹ سے انہیں امریکہ لے کے جا رہا ہوں بہت عرصے سے ایک ڈاکٹر کی اپائنمنٹ کے لیے میں کوشش کر رہا تھا جو خوش قسمتی سے آج ہی ملی ہے اور اب میرے بھائی کا علاج وہی ہوگا زرم یہ کہتے ہی مائر کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا درش شہوار تہی دامن کھڑی رہ گئی دور جاتی وہ کالی گاڑی کا صرف شیشہ ہی تکتی رہ گئی اس کا خود پر سے اعتماد بھروسہ یقین سب کچھ ختم ہو چکا تھا وہ خود کو ایک ناکام ڈاکٹر سمجھنے پر مجبور ہو گئی جو کسی کی طبیب روح بننا چاہتی تھی لیکن خود اپنی ذات کو توڑ بیٹھی تھی تھا فیضہ میں گنستی فائر کی آواز پر چرند پرند خوف سے اڑے تھے سنسان سڑک پر ایک شور برپا ہوا ہر چیز نے چپکے سے اس ظالم کو دیکھا جو اس مظلوم کو خون میں نہلا کر تنہا مرنے کیلئے چھوڑ گیا تھا ہوش کی دنیا سے ناتا توڑتے جو آخری چیز دور شہوار کی خاموش آنکھوں میں تھی وہ خود سے دور جاتے ماہر کا عکس اور پشے مانی تھی تو کیا یہ تیہ تھا کہ ماہر کا دور جانا اب صرف ماہر پر ہی نہیں بلکہ دور شہوار پر بھی عذاب کی مانت برسے گا لیکن کیوں نا جانے بیس منٹ گزرے تھے یا آدھا گھنٹا جب سڑک پر پڑی زخمی دور شہوار کی وجود پر قدرت کو رحم آ گیا کسی نے اسے ہاسپٹل پہنچایا عزیز اس جان بیٹی کے وجود کو یوں اچانک زخمی حالت میں نظروں کے سامنے دیکھ کر اندام صاحب کو سخت صدمہ پہنچا سر ریلیکس یہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے پہلے ہی میم کا بہت خون بیٹھ چکا ہے جلد ہی آپریشن کی ضرورت ہے ان کا خون بہت ضائع ہو چکا ہے آپ پلیز او نیکیٹیف بلڈ کا بندوبست کریں کیونکہ یہ خون ہاسپٹل کے بلڈ بینگ میں نہیں ہے ڈاکٹر سمامہ جو کہ اندام صاحب کے بعد ہاسپٹل کے کردہ درتہ اور ایک سینئر ڈاکٹر بھی تھے ان کے کندوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھا تو یہ پلیز کیس لیکن اندام صاحب کا اپنا ہاسپٹل تھا تو اسی وجہ سے ساری کاروائیاں بات کے لیے رکھ کر فی الحال علاج شروع کرا دیا گیا او نیکیٹیف یہ خون کہاں سے ملنا تھا اندام صاحب کے دماغ نے دل کے جذبات پر بندے ہاتھ سوچنے پر مجبور کر دیا گیا بہت سے لوگوں کو فون ملائے گئے ایک فون حویلی میں بھی کیا گیا فون سنتے ہی حویلی کے تمام مرد وہاں حاضر ہو گئے جن کے ساتھ سنوبر بھی آئی تھی بابا جان میرا بلڈ گروپ اور نیکیٹیف ہے آپ میرا خون لے لیں اور میری بہن کو بچا لیں اس سے زیادہ اہم ہم سب کے لیے کچھ نہیں ہے سنوبر کی آنسوں سے بھیگی آواز پر اندام صاحب نے جو ابھی آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تھے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا سنوبر بیٹا تم سے خون لے کر میں اپنے نواسہ نواسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جانتا ہوں تم بہنوں میں درشہوان سے مجھے کچھ زیادہ لگاؤ رہا ہے لیکن محبت کے معاملے میں میں تم سب برابر ہوں میرے لیے اپنی ایک اولاد کو بچانے کے لیے دوسری بیٹی کی اولاد کو داؤ پر نہیں لگا سکتا اندام صاحب کے کندے جھکتے ہوئے جا رہے تھے آنکھیں زبط سے سرخ تھی زمرد خان اور برلاس خان نے سالوں بعد بھائی کو گلے سے لگا کر حوصلہ دیا یہی تو اصل رشتے ہوتے ہیں جو گم میں آپ کا سہارا بنتے ہیں ٹھیک ہے سنوبر کا نہیں تو میرا خون تو میری پوتی کو لگ سکتا ہے اندام صاحب تم بتاؤ ہمیں کہاں خون دینا ہے اداجان نے بھی سالوں بعد اندام صاحب کو مخاطب کیا صرف اور صرف اپنی پوتی کی خاطر لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں سود اصل سے زیادہ پیارہ ہوتا ہے زرنش جانتی ہو آج پہلی بار مجھے ہماری دوستی پر افسوس ہو رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تم جیسی اناپرست لڑکی سے دوستی کیوں کی لاؤنچ میں قدم رکھتے ہی درے خانی نے تیزی سے اوپر جاتی زرنش کا ہاتھ پکڑ کر روکا اوہ سٹاپ اٹ یار ابھی درے شہوار سے ملے تمہیں دو دن نہیں ہوئے اور اسی کی بولی بولنے لگی ہو پہلے ہمارے ساتھ سالوں سے رہتے تو کبھی تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کچھ زیادہ ہی ہمدردی ہے تم لوگوں میں لیکن میں تم لوگوں جیسی نہیں ہوں مجھے خواہ مخواہ کسی سے فضول کی ہمدردی پالنے کی عادت نہیں ہے زرنش نے درے خانی کا ہاتھ جھٹکا زرنش تم اب زیادتی کر رہی ہو اپنی غلطی ماننے کی بجائے درے شہوار کو ہی برا بھلا کہہ رہی ہو اتنی خود پسندی اچھی بات نہیں تمہیں یاد رکھنا چاہیے جو کچھ تمہارے پاس ہے خواہ وہ تمہاری یہ خوبصورتی ہی کیوں نہ ہو سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے اور آج تم نے درے شہوار کے مریض کو نہیں بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا مزاک اڑایا ہے درے خانی نے افسوس سے کہا میرے سامنے زیادہ لیکچر جھڑنے کی ضرورت نہیں ہے درے خانی میں نے کسی کا مزاک نہیں اڑایا بس حقیقت ہی بتائی ہے جس پر درے شہوار کو مرچی تو ایسی لگی تھی جیسے میں نے پتہ نہیں اس کو کچھ کہہ دیا ہو خیر میں اب مزید بات نہیں کرنا چاہتی آخری بات یہ تو تم بچپن سے ہی جانتی ہو کہ مجھے امپرفیکٹ چیزیں بلکل پسند نہیں اور وہ شخص بھی ادھورا تھا جس کا میں نے برملہ اظہار کر دیا تم اور تمہاری بہن نے تو جانے مجھے کیاب کچھ بنا دیا اور تو اور تم نے بھی مجھے فتوے لگا دیے مجھ پہ زرنش یہ کہتے ہی تیزی سے سیڑیا چڑھنے لگی کہ اتنے میں ملازمہ نے انہیں دورے شہوار کو گولی لگنے کی تلا دی جس کو سنتے ہی وہ سن ہو گئی سر اٹس ایمجنسی جہانگیر کے آفیس میں داخل ہوتے ہی رمیز نے پریشانی سے پکارا رمیز کے یوں بے دھڑک آنے پر جہانگیر جو اپنے سامنے بیٹھے کسی آفیسر سے بات کر رہا تھا اسے گھورا لیکن اس کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات نے سے فوری متوجہ کیا رمیز کبھی یوں تو اس کے روم میں نہیں آیا کرتا تھا جہانگیر نے اس آفیسر سے بات ختم کر کے اسے باہر بھیجا میڈیا سر پر چڑھا آ رہا ہے آپ کا فوری طور پر پریس میٹنگ رکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے عوام میں بھی چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں دوسری طرف رستم انڈرگراؤنڈ ہو چکا ہے جانے سے وہ پہلے آپ کے نام ایک خط چھوڑ کر گیا ہے رمیز نے ایک لفافہ جہانگیر کی طرف بڑھایا سر ایک بات اور رستم جانے سے پہلے آپ کی بھیوی پر جان لیوہ حملہ کروا کر گیا ہے میڈم اس وقت آئی سی او میں ہیں خون بہت بہ گیا ہے او نیگٹیف بلڈ گروپ ہونے کی وجہ سے خون ملنے میں مشکل پیش آ رہی ہے فیلحال تو ان کے دادا نے انہیں اپنا خون دے دیا ہے آپریشن چل رہا ہے کبھی بھی مزید خون کی ضرورت پڑھ سکتی ہے رمیز کی اگلی بات پر جہانگیر کی لفافہ کھولتے ہاتھ چند منٹ کے لیے رکے جبڑے تن گئے ماتھے کی رگے اُبھارائیں آنکھوں سے شولے نکلنے لگے جہانگیر پانچ سال تم نے میرا نمک کھایا ہے سیاست کی اے بی سی دی تم نے مجھ سے سیکھی ہے اور اب میری بلی مجھے ہی میاؤں کرنے چلی ہے میری پیٹ میں چھورا گھوم کر تم نے اچھا نہیں کیا جان لو کہ رستم کے دشمنوں میں پہلا نام اب سے جہانگیر بخت کا ہے میں چاہے پکڑا ہی کیوں نہ جاؤں پر تمہیں برباد کر کے چھوڑوں گا جب تک یہ خط تم تک پہنچے گا تب تک میں اس ملک سے فرار ہو چکا ہوں گا اور جانے سے پہلے تمہارے لیے میسیس جہانگیر بخت کی موت کی صورت میں سرپرائز ہوگا جو تمہیں یہ بتانے کیلئے کافی ہے جہانگیر بخت کہ میں تمہارے ماضی کے ایک ایک ورک سے واقف ہوں رستم زمان کبھی کچھی گولیاں نہیں کھیلتا تم سے ایک ایک کر کے تمہاری ہر چیز چھین لوں گا تم نے مجھ سے میرا عہدہ چھینا میں نے تم سے تمہارے باپ کی آخری خواہش چھین لی اور اگر وہ بچ بھی گئی تب بھی وہ میری ہٹ لسٹ پر ہمیشہ رہے گی خط کی ان چند سطروں نے جہانگیر کے اندر آگ بھڑکا دی آنکھوں میں سرخی اُبھرائی اور لاوہ کبھی بھی پھٹ کر نکل سکتا تھا فوراں ہمارا ایک آدمی اندام صاحب کے پاس بھیجو اور ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ پوری کرو اس لڑکی کی جان ہر حال میں بچنی چاہیے میری وجہ سے کسی بے گناہ کی جان نہیں جا سکتی دوسرا فوری طور پر ایک پریس کانفرنس رکھو میں ابھی کے ابھی میڈیا کے سامنے جاؤں گا جہانگیر کے حکم پر رمیز فوری طور پر وہاں سے نکلا اس کے جانے کے بعد جہانگیر نے پانی کے گلاس پر گلاس اپنے اندر انڈیلنے کو خود کو پرسکون کیا اس وقت غصے سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت تھا اے لڑکی آرام سے یہ کپڑے پہن لے ورنہ یہ جو عزت عزت کا رونا روتی ہے نا وہ ابھی کے ابھی اتار پھیکوں گی اس معصوم اور کمزور وجود کی حامل لڑکی کے جبروں کو سختی سے بھیجتے زرک برک کپڑوں میں ملبوس وہ بھاری ڈیل ڈول کی عورت چیخی آنٹی پلیز مجھے جانے دیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں پلیز خدا کے لیے مجھے اس جگہ سے جانے دیں ڈر سے کامتے ہوئے التجاہ کی او بی بی پارسا یہاں آنے والی سب لڑکیاں پہلے ایسے نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی مجبوری انہیں یہاں کھینچ کر لاتی ہے یہاں پھر کوئی انہیں بیچ جاتا ہے اور پھر وہ یہاں کے رنگ میں رنگ ڈل جاتی ہے تجھے بھی ہم یہاں نہیں لائے بلکہ تیرا منگیتر بیچ کر گیا ہے پیسے لیے ہیں ہم نے تیرے ایسے کیسے تجھے یہاں سے جانے دیں چل اب آرام سے گھاگرہ چولی پہن لے ورنہ دوسرے طریقے بھی ہمیں آتے ہیں وہ بھاری بھر کا مورت اس کے بالوں کو نوچتے ہوئے بولی نہیں تم جو مرضی کر لو لیکن میں یہ پہن کر اپنے جسم کی نمائش نہیں کروں گی اپنے دکھوں پر روتی وہ چیختی تھی کہ اتنے میں پانچ چباتی چہرے پر میک اپ کی تہیں لپٹے ادھیر عمر میں بھی اپنے فٹ فارڈ فکر کے ساتھ رخصانہ بیگم وہاں آئیں اس کے کپڑوں سے تیز پرفیوم کے بھپکے اوڑ رہے تھے لباس ایسا تھا کہ جسم کے چھپے خدوخار بھی نمائع ہو رہے تھے اے لڑکی آواز نیچے رکھ یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے اپسانہ بیگم نے لڑکی کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تو کیا تب سے اس کی منتیں کر رہی ہے ایسے جیسے یہ تیری ماسی کی بیٹی ہو ایسے نہیں مان رہی تو اسے بننوں کے سامنے پھیکو دو منٹ میں جب عزت اترے گی تو یہ پارسائی کا ڈھونگ بھی ختم ہو جائے گا اور ہمارے ہاتھ ایک اچھی سی فلم بھی لگ جائے گی جس سے خوب نفع بھی آئے گا چل دفع ہو اب بنٹو کو یہاں بیج اور باقی کے انتظامات کر رکھسانہ بیگم ایک لات اس بھاری وجود کی عورت کو مارتے ہوئے دھاڑی ایک بات کنفرم تھی کہ وہ عورت عورت نہیں بلکہ عورت کے روپ میں ڈائن تھی جس نے آدم کی بیٹی کی عزت کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا تھا جس کے نزدیک پیسے سے بڑا کچھ بھی نہیں تھا آپ سب حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں جہانگیر بخت جس نے پانچ سال پہلے رستم زمان کی پارٹی کے ذریعے ہی سیاست کی دنیا میں قدم رکھا اسی نے رستم صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا کیوں دیا تو اس کے پیچھے میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا اصل میں رستم زمان انسان کی خال میں چھپا ایک بھیڑیا تھا جو سب کے سامنے بہت معصوم نظر آتا لیکن خفیہ طور پر اس کے بہت سے غیر قانونی کام چل رہے تھے سب سے بڑھ کر چھوٹے بچوں اور لڑکیوں کی سمگلنگ کے کام میں وہ پیش پیش تھا اور وہ یہ سب اتنے خفیہ طریقے سے کرتا رہا ہے کہ اتنے سال اس کے ساتھ کام کرنے کے باوجود بھی ہم سمجھ نہ سکے جب سے میں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے تب سے انہوں نے مجھ پر آہستہ آہستہ اپنے احسان جتا کر سمگلنگ میں میرے مدد کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا میں جہانگیر بخت جو صرف سیاست میں آپ سب کی خدمت کی نیت سے آیا تھا اب میرے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا تھا اس لیے ان احسانوں کے اوپر میں نے اپنے ملک کی محبت کو رکھا اور یہ بات میں فل پروف کی بنیاد پر کر رہا ہوں آپ چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جہانگیر نے ایک فائل اور چند سیڈیز پروجیکٹر پر کھڑے آدمی کی جانب پڑھائی وہ اپنے کوٹ کے بٹن ٹھیک کرتا میڈیا کے سوالوں کو نظر انداز کرتے وہاں سے اٹھایا گاڑی کا رخ اب اندام صاحب کی ہاسپٹل کی جانب تھا وہ اس لڑکی کے لیے بے چین تھا جو اس کے باپ کی خواہش تھی کوئی دلی وابستگی نہیں تھی لیکن وہ اپنے باپ سے عشق کرتا تھا اور در شہوار اس کے باپ کی پسند تھی موت کے دہانے پر بھی وہ صرف جہانگیر کی وجہ سے پہنچی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو وہاں جانے سے روک نہیں پایا جہانگیر کا ہاسپٹل جانا میڈیا سے خفیہ رکھا گیا وہ سیدھا اندام صاحب کی آفیس میں آیا جس کا دروازہ کھولتے ہی کوئی اچانک اس سے ٹکر آیا موسیقی 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 موسیقی